جی جو دری حمید پوٹی صاحب بتائیے ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اقدام سب رخ کر لیا لوگوں نے پی ٹی آئی کی طرف کے جادو کیا ہے ادھر تو حالات پی ٹی آئی کی حکومت کے کوئی اتنے اچھا نہیں لوگوں نے کیوں کیوں رخ کر لیا کون کون اور آ رہا ہے دیکھیں خوائل صاحب آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے جو ٹرنٹ سیٹ کیا ہے پاکستان میں کریپشن فری پاکستان کو کرنے کے لیے وہی پرابلم ہمیں ازاد کشمیر میں بھی ہے اگر آپ پچھلے دس پندرہ سالوں میں دیکھیں تو ازاد کشمیر میں سپیشلی جو میر پر ڈسٹرک ہے اس میں کوئی اب زمین باقی نہیں رہے گی جس کو آپ ڈیویلپ کر سکیں یا کہہ سکیں جی کہ ہم کوئی مزید کالونی بنا سکیں گے ٹھیک ہے اور سپیشلی جو پیپرز پارٹی کی حکومت تھی پچھلے پانچ سار اور اس کے بعد آہ مسلم نگنون کی ہے انہوں نے کرابشن کیا کہتے ہیں ججیاں اڑائیں ہیں انہوں نے اس بے قدری سے اور اس بے خبری سے کرابشن کی ہے کہ جب تک وہاں سے بے خبری نہیں بہا خبری بے خبری ہے وہ جب تک یہ آم آم عکومتیں جو آم الیکٹسلی ہوتی ہیں کہ لوگوں کی سہولتوں کے لیے سٹیٹ کو بہتر بنانے کے لیے سٹیٹ میں جو رہا بستی ہے اس کا نظام بہتر کرنے کے لیے مگر آپ کے سامنے ہیں آزاد کشمیر بد سے بتر ہوا اور یہ لوگ کیوں آم جو شامل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی میں وہ کیوں راغب ہو رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جس نعرے کے ساتھ آئے تھے وہ نعرہ اس سے باہر نہیں گئے اس کے باوجود کہ میرے خیال میں ویسٹ کا اور یہ جو آپ گیارہ جماعتیں نہیں ہیں بہت سی جماعتیں ہیں جن کا بڑا پریشر تھا کہ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کو کمپرومائز کر لیں اور یہ جو نواز شریف کو کوئی تھوڑی ریلیف دے دے زرداری صاحب کو ریلیف دے دے مگر انہوں نے ریلیف کا اعلان دو دن پہلے جو کیا تھا کہ میں استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں اور وہ ان کی ذاتی نہیں ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کا جان تاقتلق ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ اس وقت آہ نون لیگ بھی بکرتے ہوئی نظر آ رہی ہے پیپس پارٹی بیچاری پہلے ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے اگر ہم کہیں جی کہ واقعی پیپس پارٹی ختم دھو نہ کرے نا دیکھیں ختم میں سنیں بلکل ہم کہتے ہیں یہ چیز یہ چیزیں یہ پارٹیاں ختم کیوں ہوتی ہیں جس وقت بے اصولیاں اپنائی جاتی ہیں جس وقت آپ آہ آپ لوگ آپ کارکنوں سے کام کرواتے ہیں اور آپ ان کے ان سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں کرتے تو تب جا کر بغاوت ہوتی ہے تب لوگ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اگزیکلی یہی ہوا ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ پیپس پارٹی بچھی جماعت تھی بہت اچھی تھی جس وقت بینظیر بٹو صاحبات تھیں اور وہ ان کو کارکنوں کا احساس بھی تھا کارکنوں کی وہ مطالبات بھی مانتی تھی وہ کارکنوں کو پہچانتی بھی تھی اس کے بعد جب زرداری صاحب آئے تو ایک کمرشل نظام آ گیا پیپس پارٹی میں اس وقت پیپس پارٹی میں آئے تو ان کا ایک ہی کلچر تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کے آئیں کہ جو سٹیٹ کی بک سکے اور پیسے بنائیں یہ اس طرف نہ آئیں جی کہ آپ کو تو نہیں کسی نے کہا کچھ چیز بچیں نہیں دیکھیں یہ عام کلچر تھا نا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے جناہ ٹاؤن جو وزیراعظم تھے ازاد کشمیر کے اس کے کیا سکینڈل ہوئے تھے کتنے پیسے اس کے عوص میں دیئے گئے تھے اور کتنے پیسے پہنچتے رہے ہیں ایون لڑکانا تاک ایون لڑکانا میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ ثبوت تو نہیں ملا یہ الزامات ہی لگتے رہے تھا یہ ثبوت ابھی میں آپ کو ایک دے رہا ہوں نا یہ کشمیر سوسائٹی ہے یہاں پہ ایک بنی ہوئی ہمہ جو اب لیڈر آپوزیشن ہے یہ پیپس پارٹی کے وہ اس کے چیئرمن رہ چکے ہوئے اور انویسٹیگیشن شروع ہے نا ایف آئی اے کر رہی ہے تو پندرہ سال کی پہلے ہی کہ میں بات کر رہا ہوں نا یہ چیزیں سامنے آئیں گی ہمہم